دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب کے ایک اور ویڈیو میں تو تو بہت ہی پوزیٹیو خبر ہے آپ کو سن کے طبیت خوش ہو جائے گی دراصل خبر کیرل سے ہے کہ ایک ٹرک میں آگ لگ جاتی ہے اور ایک شخص اچانک ٹرک پہ چڑتا ہے اور اس ٹرک کو اور ایک بہت بڑے حادثے ہونے سے لوگوں کو وہاں سے بچھا لیتا ہے یہ پورا واقعہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ خبر کیرل سے ہے ایک گھوسے سے لڈا ہوا ٹرک روڈ پر جا رہا تھا اچانک وائر سے ٹرک تکراتا ہے ہائی ٹنشن تار جو بجلی کے جا رہے ہیں اس سے ٹرک تکراتا ہے اور ٹرک میں یعنی بھوسے میں آگ لگ جاتی ہے جب ڈرائیور یہ دیکھتا ہے کہ آگ کافی تیز ہو گئی تو وہ اتر کے بھاگنے لگتا ہے وہیں بھیڑ میں کھڑا ہوا ایک لڑکا ٹرک پہ چڑتا ہے اور سٹیرنگ سمالتا ہے اور ٹرک کو دوڑاتا ہوا بھیڑ سے نکال کے میدان میں لے جاتا ہے اور اس میدان میں اس ٹرک کو زگزگ چلانا شروع کرتا ہے یعنی کہ جو بھوسہ تھا وہ گرنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ تمام بھوسہ گر جاتا ہے اور ٹرک جلنے سے بچ جاتا ہے اندیشہ یہ تھا کہ ٹرک ہی نہیں جلتا بلکہ اس کی ٹنکی میں جب سپورٹ ہوتا اور جس بھیڑ بھارے روڈ پر وہ ٹرک موجود تھا اس سے آس پاس کہ وہاں ٹپیٹ چپیٹ میں آ سکتے تھے اور وہاں موجود اور لوگ اس کی زد میں آ سکتے یعنی کہ جانی اور مالی بہت بڑا نقصان اس حادثے سے ہو سکتا تھا اس نوجوان کا نام تھا شہجی پپن اور اس کی عمر محض پینتالیس سال تھی وہاں سے جو فائی بریڈ کا آفس تھا وہ تقریباً بیس کلومیٹر دور تھا جب تک فائی بریڈ وہاں پر پہنچتی ہے آگ بجانے گالیاں وہاں تک پہنچتی ہیں تب تک یہ نوجوان ساری آگ بجھا چکا تھا ٹرک جلنے سے محفوظ تھا عدکاری نے جب اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ مجھے ٹرک اور بسے چلانے کا گاؤں میں بھی اور ویدیش میں بھی پچیس سال کا ایکسپیڈینس ہے یعنی کہ میں پچیس سال سے ڈرائیبنگ کر رہا تھا اور ایسے کئی حادثات میری نظر کے سامنے تھے اور مجھے پتا تھا کہ وہاں کو اور لوگوں کو کیسے بچانا ہے برحال سوشل میڈیا پہ پپن جی کی جم کا تاریف ہو رہی ہے اور لوگ بہت دعائیں دے رہے ہیں یہ ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو گوہ سے دیکھیں اور اس کو لوگوں میں بھی شیئر کریں موسیقی 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 آج دیش کو ضرورت ہے ایسے ہی شاہ جی پپن کی موسیقی 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 موسیقی